اسلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سسٹر ورس تو آج ہم جی آٹے کی مشین کا ریویو دینے لگے ہیں یہ آٹے والی مشین جو ہے جی یہ میں نے منگوائی نہیں تھی میں نے خود پرچیس کی تھی اسپیکٹرا کمپنی کی اس پسرہ سے ایک ڈائل ہے ڈائل کے اوپر نمبرز مینشن ہیں اور یہاں پہ میں نے آٹا بھی ڈال دیا تھا تو میں نے سوچا چولو جی ایک ولاغ بناتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے میں نے ایک میرومنٹ کے لیے کپ لیا ہے جس جو میں نے اس میں تین ڈال دی ہیں تین ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر میں نے اس کے اندر ہی مکس کر دیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے آچے سے مکس کر کے اس کو جی آپ نے اوپر سے کور لگانا ہے کور لگانے کے بعد ہم نے اس کے ساتھ جو ایک کپ دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کپ میں ویسے گرمیوں میں تھنڈے پانی ساٹھا گونتی ہوں کیونکہ آٹا خراب ہو جاتا ہے میرے ہاتھ کا گوندہ ہوا تو میں نے اس لیے میں مشین لے لی کہ چلو ایک وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا تو جی اس میں یہ ہم نے اس کو آن کر دیا آن کرنے کے بعد یہ جس کے ساتھ کپ آتا ہے یہ آپ نے فل تھنڈے پانی کا بھرا اور آہستہ آہستہ اس میں آپ نے یہ پانی آیڈ کر کے جانا ہے ٹھیک ہے یہ ویسے تین کپ جو ہیں تین بولز ہیں اس کے حساب سے یہ ایک پورا کپ پانی کپ ایک کو پرفیکٹ آپ گوندا جاتا ہے آٹا ٹھیک ہے ہمارے پاس نورمالی یہ جو بولز یوز ہوتے ہیں کسٹڈ بہارہ کے لیے تو آپ یہ ایک رکھ لیں اور اس کو تین بھر کے آپ نے ڈالے نمک سمیت اور اس کے اندر آپ نے ایک تھنڈے پانی کا یہ پورا مئیرمنٹ والا جو کپ ہے یہ بھر کے بیچ میں ڈال دیا اس کو ڈالنے کے بعد میں نے چلا دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا گوندا جائے تو آپ نے اس کو پر سے ڈھکن اتار دینا ہے اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی اب اس کی تھکنس و ہر آٹے کی زیادہ ہے سخت ہے تو پانی ڈال دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی یہ ہارڈ ہے تو پانی ڈال دیں اگر نہیں ہے تو پھر یہ بھرکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سوفٹ ہے تو تھوڑا سا خوش کٹا ڈال کے اب اس کو بیلنس کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے میں نے چیک کیا تو یہ بلکل پرفیکٹ تھا سوفٹ بھی نہیں تھا بہت زیادہ بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں تھا اچھا پتہ نہیں کیوں بہت میں آج اتنی تھکی ہوئی تھی کہ میرا بلکل نہیں کرتا تھا کوئی کام کرنے کے لیے اور میرے ہزبرن جب دیکھا کہ میں بلکل لیزی ہوئی نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کہ چلو آج سالن میں بنا دیتا ہوں تو میں تو بڑی خوش ہوگی کہ چلو جی ہمیں یہ ایک بڑا ایڈوانٹیج مل رہا ہے تو میں نے تو خوشی سے آٹا گون دیا انہوں نے سالن بنا دیا تو پھر میں نے سوچا کہ چلے جی میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتی ہوں کیونکہ مردانہ ہاتھ میں آپ کو پتہ ہے ایک ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا آٹا ہو چکا تھا یہ جب تک ٹائمر آپ فور نمبر پہ چلائیں گے اس کو میں موسیلی فائف نمبر پہ نہیں چلاتی بہت زیادہ ہو جاتا ہے فور نمبر پہ چلا کے آپ نے اس کو بس چھوڑ دینا یہاں پہ جی انہوں نے کٹنگ کر لی تھی بڑی اچھے نیٹ طریقے سے پیاس تھے پیاس دونوں نے کٹ کی ہے ٹیماٹر تھے اور میں اس کو بتاؤں گی یہ مسالے میں کیا کیا ڈالا تھا اور آلو تھے اور چکرن تھا تو ٹیماٹروں کا انہوں نے ڈالا تھا مسالہ بنایا تھا بڑا کوئی دیسی سٹائل کا بڑی اچھی خوشبواری تھی اس کی اس پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں انہوں نے کیا ڈالا ہے چکرن ایک ہاف کے جی تھا ون کے جی تھا اگیس اور یہ آئل میں انہوں نے ڈال دیئے تھے پیاز اور پیاز انہوں نے بلکل لائٹ فلیم پہ گولڈن کیے تھے بلکل تیزی میں کام یہ نہیں کرتے ہیں جیسے لیڈیز پوٹا انہوں نے پیاز کو اس طرح سے آئل میں ڈال کے اور لائٹ گولڈن کار لیا جب تک ہماری سالن سٹارٹ ہوا تھا وہاں سے میرا آٹا بھی دون چکا تھا آٹا کے میں کوئی بتا رہی تھی کہ جیسے آٹا جو ہے وہ آپ نے فائف نمبرز ہوتے ہیں اس میں مشین میں آپ نے جسٹ اس پہ فور ثری پہ بھی چلائیں گے تو وہ اناف ہے یہ میں نے ایک پورا نکال لیا تھا ٹھیک ہے سیمپل آپ نے اس کو سٹاپ ہوئی مشین اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور یہ میرا سیکنڈ جو ہے وہ تین بولز کے ساتھ پانی ڈال کے سیم ویسا ہی میں نے دوبارہ اس میں آٹ کر دیا تھا یہاں پہ جی ڈل چکے تھے ٹمارٹر اور ٹمارٹروں کے ساتھ جو مثال ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہوا ہے انہوں نے اور مطلب بلکل ڈیفرنٹ سے تھوڑی سی ریسپی تھی مطلب نوملی جو میں بناتی ہوں اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی تو اس کے اندر تھے ٹمارٹر اور جو چیزیں تھیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں سوکھی میتھی تھی نمک تھا کالی مرش تھی لال مرش تھی حلدی تھی سوکا دھنیا تھا ہری مرش تھی اور یہ تھے آلو اور یہ تھا چکن اس کی میں کونٹیٹی بھی آپ کو بتاتی ہوں اس میں کتنی کونٹیٹی چیزوں کی یوز ہوئی تھی اس میں تین ٹمارٹر تھے تین ٹمارٹروں کے ساتھ ساتھ دو تین ہری مرشیں تھیں اس کے ساتھ سوکھی میتھی ایک چمچ ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرش اور اس میں ادرک لہسن پسا ہوا اچھا جی یہاں پہ ہاتھ کو یہاں پہ ہاتھ کو گیلا کر کے ہم نے آٹا نکال لینا ہے اور جی یہ آٹا ہو چکا تھا بلکل پوفیکٹس آر ڈن اور سارا آٹا ہم نے اس طرح سے ہاتھ گیلا کر کر کے نکال لینا ہے مشین میں سے اور نکالنے کے بعد مطلب اگر میں یہ تین بولز کی دو شفٹس لگاتی ہوں تو میرا ایک یہ پورا ٹپ آرام سے بھر جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ پیاز ہو کے تھے ہمارے گولدن اس میں ڈال دیا تھا انہوں نے یہ ٹمارٹروں والا مسالہ جس میں تھا ٹمارٹر سوکھی میتھی نمک لال مرچ سوکا دھنیا حلدی اور ادرک لہسن پیسا ہوا اور ہری مرچے اچھا قوانٹیٹی میں آپ کو بتاتی چلوں نمک تھا 1 ٹی سپون اور ریڈ چیلی پاوڈر تھا اس میں 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اس میں بلک پیپر تھی ادرک لہسن پیسٹ ہزپیزائی کا 1 1 ٹی بل سپون آپ کر لیں خوشبو اچھی آتی ہے اور اس کے بعد اس میں تھی ہری مرچیں 3 ادرک لہسن اور اس میں سوکا دھنیا 1 ٹی سپون اور اس کے اندر ہم نے ساتھ ڈالا تھا حلدی سوکا دھنیا حلدی تھی 1 ٹی سپون اچھا جی تو یہ مثال اچھے طریقے سے مکس کر کے ہلکی آنچ پر رکھ دیا جب تک یہ مکس ہو جائے اچھے سے گل جائے یہاں پہ آٹا جو ہے وہ مارا ہو چکا تھا ڈن میرا پورا ایک ٹپ آرام سے بھر گیا تھا وہ بڑا پرفیکٹ تھا میرا کافی دن دو تین دن آرام سے نکل جاتا ہے اور اس طرح سے آپ نے یہ سارا ہاتھ گیلا کر کر اس کو پریس کر کے بھر کوئی سیٹ کر دینا ہے اس مشین کے یہاں پہ ایک ہوتا ہے کٹ اور یہ بٹن سا یہاں پہ فکس ہو جاتا ہے اب آپ نے اس کو جب آپ کا آٹا گونڈا گیا تو اس میں آٹا تھا تو مجھے فورس لگانی پڑتی ورنہ یہ ایزیلی ٹپ باہر نکل آتا ہے تو یہ ٹپ نکال لینا ہے اس طرح سے اور اس کے اندازہ سارا آٹا نکال کے آپ نے بلیڈ بوش کر لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے ٹپ کو بھی بوش کر لینا ہے اور یہاں پہ ہو چکا تھا ہمارا مسالہ بلکل پوفیکٹ ساڈان اس میں ڈال دیئے انہوں نے آلو دو سے تین عدد آلو کٹے ہوئے دائس کٹنگ میں اور اس کے ساتھ ہی چکن جو ہمارے پاس تھا تقریباً تین پاؤ چکن وہ اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو پھر آپ نے مکس کرنا شروع کرنا ہے اچھا ان کی انسٹرکشن تھی میرے میاں صاحب کی کہ آپ نے ضرور بتانے ویورس کو کہ آپ نے چکن اور آلو کے ساتھ جب مسالہ مکس کرنا شروع کرنا ہے تو اس کو اتنے اچھے سے فرائے کرنا ہے اتنے اچھے سے فرائے کرنا ہے تقریباً 20 منٹ انہوں نے 20 سے 25 منٹ تو انہوں نے لازمان فرائے کیا ہوگا بلکہ میڈیم فلیم پہ یہ کہتے ہیں کہ mostly کیا ہوتا کہ آپ لوگ جان چھوڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں جی فٹا فٹ سے کیا اور اس میں پانی ڈال دیا تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا اور believe me کہ وقت کی جب آپ اس کو میڈیم فلیم پہ کافی زیادہ دیر کیلئے فرائے کرتے ہیں تو چکن بھی بڑا اچھا فرائے ہو جاتا ہے بڑا سوفٹ ہو جاتا ہے ٹینڈر اور جوسی ہوتا ہے پلس کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو شوربہ ہوتا ہے یا گریوی ہوتی اس پر بڑا ہی ٹیسٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے فرائے کرنا ہے آلو مسالہ اور جو چکن ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کہ بلکل یک جان ہو جائے مسالہ سارا آلو اور چکن کے ساتھ مکس ہو جائے مرچ ہو جائے اور بڑا اچھے سے بھونا جائے تو جب تک یہ ہو رہا تھا اساست میرا آٹا بھی گوندا گیا اور میں نے مین فائل اس کے جو برطن تھے وہ میں نے دھوڑ ڈالے یہاں پہ میرا سالن جو ہے وہ میرے میاں صاحب نے بنا دیا تو دو کا ہمارے ایٹ اٹائم ہو چکے ہوئے تھے یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے سارا مکس کر کے اور اس کو ہم لوگ آپ کیا کریں گے کہ جتنا آپ کو شور بار ایک وائلڈ ہے وہ پھر ہم اس میں بتائیں گے کتنا ڈال لیا آپ میں پانی یہاں میں نے مشین کر لی تھی بلکل پورفیکٹلی ساف اس میں جو یہ بلیڈ کی سیٹنگ کی جگہ ہوتی ہے پہلے آپ نے مشین آف کرنی ہے ٹھیک ہے یہ بند ہوگی اس کو باہر سے ساف کر لیا اور پھر اندر جو اس کی ساری صفائی ہے وہ کر کے آپ نے اس کو ڈان کر دیا یہاں پہ ہمارا مسالہ بھن چکا تھا 20-25 منٹ کے بعد تو اس میں انہوں نے پانی ڈال کے تقریبا آپ کہہ لیں کہ دو سے ڈھائی کپ پانی ڈال دیا تھا یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کتنا پانی آٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس میں زیادہ گریوی چاہتے ہیں تو زیادہ پانی آٹ کرنے اگر تھوڑا تھک گریوی چاہیے تو پانی تھوڑا کام ڈال دے لیکن اتنا پانی ڈال دا تھا یہ بلکہ پرفیکٹ تھا کیونکہ اتنے پانی کے ساتھ انہوں نے جب اس کو تقریباً 20-25 منٹ پھر آلو آپ کے جو تو یہ اتنا پانی کے ساتھ پھر اس میں بڑے اچھے طریقے سے سلو فلیم پہ آلو پرفیکٹ سے ہو گئے تھے بڑے اچھے گل گئے تھے تو یہاں پہ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر کے سارا شوربہ اور پانی اور یہ جتنی چیزیں سب مکس کر لینی ہے اگر اس ٹیچ پہ آپ چاہیں تو سوکی میتھی ڈال کے پھر آپ اس کو دم لگا دیں تو بھی بہت ہی مزیدار فلیور آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہرہ دھنیا ایڈ کریں اور اس کے ساتھ ہم نے ہری میچے تو آل ریڈی اس میں ڈالی ہوئی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اور اس کو ڈھکن دے کے ہم رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ ہمارے آلو جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو کی گل جائیں یہ جیت ہمارا سالن تیار تھا تینکیو سو مچ فور واشنگ ڈس ویڈیو ہمارے چینل کو ضرور سبسرائب کریے گا اور آج میرا دل کارا تھا شوربے کے ساتھ تندور کی روٹی ہو تو میں نے لگائی تندور کی روٹی اس کی بھی میں آپ کو ریسپی اور طریقہ بتاؤں گے کیسے لگاتے ہیں اور سالن بہت لزیز تیار تھا تینکیو سو مچ فور واشنگ ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تینکیو اللہ حافظ